پاکستان میں جب پیٹرول اور سبجیوں کے نئے ریٹس آئے دیکھ کر پاکستانیوں کی بٹی گول کیونکہ بھائی صاحب یہ پاکستان ہے یہ دربائن روز کا نیا ریٹ ہے اب یہ وچ کرتے دیکھتے کہ بھائی صاحب سبجیوں کے ریٹس بڑھنے سے پاکستان میں پھر سے کیا ہے ان کی بٹی گول ہوگی تو کڑان کرتے سٹارٹ موڈی جی اتنا کام کروا رہے ہیں اپنے ملک میں گوش 160 روپے وہاں پر ہے پیٹرول نائنٹی ٹورپیز لیٹر ہے ادھر ادھر لوٹنے والے نہیں ہیں ادھر بہت زیادہ لوٹنے والے جو آتا ہے وہ لوٹ کے گھر چلے جاتے ہیں امریکہ چلے جائے گا لندن چلے جائے گا لندن والے واپس آ رہے ہیں وہ آئیں گے وہ پھر ہی ایسے کام کریں گے وہ کون سا کریں گے جب پھر جیبیں بڑھے گی پھر چلے جائیں گے اسلام نمستے سسویہ پاکستان کے شہر زندہ دلانے لاہور میں آج ہم یہاں کی عوام سے جانیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہاں پر میں گائی ہمیں دن بہ دن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آٹیکی بوری کی بات کریں تو چودہ سو روپے میں آپ کو دس کلو کی آٹیکی بوری ہی لگی یہاں پر پیچھے جو یہاں پر پھر لگے ہوئے ہیں ان کی قیمتیں فتح کریں کوئی چار سو ہے کوئی تین سو ہے کوئی ڈیٹ سو ہے کوئی پانسو ہے ایسے کیوں ہے ہماری عوام کیوں سو رہی ہے کیوں حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہے یہی اگر ہم بات کریں جذبہ ہے ہمارے پاس ہر جیس آویلیبل ہے ہم جم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی حکومت کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو چلیئے پاکستانی عوام سے اس جس کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا سر میں آج آپ سے یہ جہاں پر جترے بھی فروٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے میں ون بائن پرائیس پوچھوں گے آپ سے کیمت پوچھوں گے آپ نے بتانا ہے کہ کونسا کتنے کلو میں آپ بیچ رہے ہیں آپ پہلی مجھے دیں یہ سیب کس طرح بیچ رہے ہیں یہ ایک سو اسیر پہ کلو ہے ڈیرھ سو رو پہ کلو ہے ڈیر سو رو پہ کلو ہے اور وہ اگور چار سو رو پہ کلو ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کھو چار سو رو پہ کلو ہے اور وہ والے سیب مجھے زیادہ لال ہے وہ تین سو رو پہ کلو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک زمانہ تھا جب یہ انگور یہ سیب یہ آلو بہارہ یہ والے سیب آپ کو کہلیں کہ ساٹھ رو پہ میں سو رو پہ میں مل جاتے تھے آج جو مہنگائی ہے وہ غریب امام کی کمر توڑ رہی ہے صبح اٹھتے ہی کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے کبھی آٹا بڑھ جاتا ہے کبھی فروٹ کی پرائس بڑھ جاتی ہے یہ تو کبھی مردی ہے نا ہماری مردی تو نہیں ہے یہ ملتے جس آپ سے ملیں گے اس آپ سے بیٹرول بڑھ جاتا ہے یہ مجھے یہ بہت زیادہ کی ایک ریزدار بھی کم ہے اس لیے آپ کو کیا لگ دے کہ چودہ سو رو پہ میں آپ کو دس کے جی کی آٹے کی بوری مل رہی ہے آپ جائز سمجھ دے کہ جائز سی کسی دے رہے ہیں نجائز ہے جائز کونسی ہے نجائز ہے نا تو پھر ہم لے کیوں رہے ہیں کیا کریں پوکر مرے چائنہ میں انڈا مہنگا ہوا تھا لوگوں نے ہڑتال کی انڈا سستہ جب تک نہیں وہاں انہوں نے انڈا نہیں لیا یہاں پر پیٹرول تین سو بائس روپے بڑھ جاتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں کئی ہڑتال نہ ہو جائے ٹینکیاں پہلے سے فل کرا لیتے ہیں کیوں حرکتے کرتے ہیں یہ کومت کی مہربانی ہے نا وہ تو چینہ ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں یہ جو مہنگی چیز ہوگی وہ زیادہ کھائیں گے جب یہاں غربت سے مر رہی ہے آپ کے سامنے میں نے ہر چیز کی قیمت پوچھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جب غربت سے مر رہی ہے تو ہم کسی اور سے جنگ کر سکتے ہیں خاص کر ہم کہتے ہیں بھارت سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے ہم جمعہ اور کشمیر لینا چاہتے ہیں خود کی ضروریات پورا نہیں ہوئی ان سے کیا جنگ لڑیں گے یہ تو اللہ کی مردی ہے نا اللہ پاک جس کو عزت ہے وہ ہی ہے بھارت ہو یا جو بھی ہے یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں فتح دی ہے بھارت کے ساتھ تو یہ شروع سے آج نہیں ہے بچپن سے اللہ باقی کرم وازی بھارت ہمارے ساتھ نہیں کرتا چتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ٹھیک ہے جب سے یہ بنا ہوئے ہم نے یہ دیکھے کہ پاکستان کبھی ہمیں آگے بڑتوں میں نظر نہیں آیا بھارت کی آپ نے سنی ہوگی ان کی معیشہ تیسے نمبر پر چلی گئی ہے نریندر موڈی جی اتنا کام کروا رہے ہیں اپنے ملک میں گوشت 160 روپے وہاں پر ہے پیٹرول 92 روپیز لیٹر ہے ادھر لوٹنے والے سے بہت ہے ادھر لوٹنے والے نہیں ہیں ادھر لوٹنے والے نہیں ہیں ادھر بہت زیادہ لوٹنے والے ہیں جو آتا ہے وہ لوٹ کے گار چلے جاتا ہے یا امریکہ چلے جائے گا لندن چلے جائے گا لندن والے واپس آ رہے ہیں وہ آئے گے وہ پھر بھی ایسے کام کریں گے وہ پہنچا کریں گے جب پھر جے بھی بھرے گی پھر چلے جائیں گے مطلب وہ جے بھی بھریں گے پھر چلے جائیں گے اور ہم ان کو بھرے دیں گے جے بھرے تو کیا کر سکتا گریب آدمی کیا کرے گا گریب آدمی کچھ کر سکتا گریب آدمی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں لڑ رہا آپ کو بتے آپ نے کبھی سنا ہو بھارت میں مارشل لو لگا ہو آپ نے کبھی سنو وہاں پہ امرجنسی لگی ہو آپ نے پاکستان میں پانچ مارشل لو لگ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ صدر نیرے چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہے ہیں آپ کو سنو گا کراچی میں حادثہ وہا تھا لوگ آٹا لینے گئے تھے فری مل رہا تھا وہ ایک دوسرے کے نیچے آکے مر گئے وہ مخت لینے گئے تھا اس کا ارضام یہ ہی ہوتا ہے تو وہ بچارے مخت ہی لینے جائیں گے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں راکھ کو بھوکس ہوتے ہیں یہ نہیں پھر ایسی ہوتا ہے یہ چلتے ہیں یہ کام چلتے رہے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے آخری سوال میرا یہ ہے کہ جمعہ اور کشمیر ہے جو ہم کہتے ہیں بھارت نے ہم سے لے لیا ہے ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لے کہ اس کو بھوکے مارنے کا پلان ہے جیسے ہم خود مر رہے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے بنانا ہے تو اللہ گھر کرے گا کوئی بات نہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندرسوت اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی اسمانوں سے باتیں کریں آپ کوئی بھی پھل کی بات کر لیں آپ چلیں آٹے کی بات کر لیں پہلے چودہ سو روپے کہلے دس کلو آٹا مل رہے آپ کو گوارہ ہے لینا نہیں برکل نہیں ہم تو گریب آدمی بھوکے مار رہے ہیں کیونکہ مجھے گائی اتنی ہو چکی ہے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہاں آسمان سے ٹکرے لگا رہی ہم گائی نجدی دیکھیں یہ پڑھ رہا ہوں لے یہ میرے پاس گاڑی ہے میں پندرہ سو رویہ دیاری لیتا ہوں اندازہ کرو کہ تین ساڑھے تین سو رویہ کا میرے پڑھ رہا لگیتا ہے آٹھ بچے ہیں میرے دو جی ہم ہیں گھر سے گھر کر کے کیسے گزارا چلے گا مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت والوں کو خدارہ یہ مہنگائی کم کریں پڑھ رہا ہوں سستہ کریں پڑھ رہا ہوں کم ہوگا تو مہنگائی کم ختم ہوگی جو پڑھ رہا ہوں نہیں سستہ ہوگا تو مہنگائی کب کیسے ختم ہوگی جو ڈالر ہے وہ بھی دو سو تک آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ بڑے بڑے آدمی ہیں یہ تو کھا رہے ہیں پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا رہی ہے میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں گا کہ یہ پڑھ رہا ہوں کو سستہ کریں پڑھ رہا ہوں سستہ ہوگا تو سب ہی کچھ سستہ ہو جائے گا مہنگائی کب ختم ہو جائے گا ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے ہمارے پاس روٹی بیس روپے کی ہم لوگوں کو دی جا رہی ہے لیکن جب بات جمہو کشمیر کی آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم ان کے سے جنگ کریں گے بھارتیوں کے ساتھ جمہو کشمیر واپس لیں گے کہ ان کو بھی واپس لیں گے بھوکا مارنا چاہتے ہیں ہمارا تو خدا اپنا بیٹر نہیں بھر رہا تو ہم کسے تو کیا کھلا سکتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم اپنا پاکستان سبھال لیں گے تو آگلے ملکوں سے بھی ٹکر لگا لیں گے جو ہمارا پاکستان ہی نہیں سبھالا جا رہا تو ہم کسی سے کیسے ٹکر لگائیں گے تو پھر جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جذبہ بڑا ہے جذبے سے اگر جذبہ ہے تو باہر نکل کے کہلیں کہ سٹرائک کیوں نہیں کرتی ہے ہڈتالے کیوں نہیں کرتی ہے گریب آدمی بھوکے تو مر رہا ہے ہڈتالے کیسے کرے وہ اپنے پیٹ پالے یا ہڈتالے کرے لیکن ہمارے نگران پرائی منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے میں نے بڑا رلیف دیا ہے اوام کو پیٹرول 322 روپے اچھا رلیف ہے بلکل جھوٹ بڑھ رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے کے پیٹ ترہائم ان کی بڑی ہیں کاروبار ان کے اچھے حکومت سے بھی پیسے لے رہے ہیں آپ نے بھی انہوں نے کاروبار چلائے ہوئے غریب آدمی تو جو انہوں نے کمانا وہ ہی کھانا ہے ہاں بھائی صاحب اور یار یہ دیکھو بارتی ہے پترکار بھائی پاکستان میں یہ دیکھ پہنچ ہوئی ہے پاکستان میں دیکھو نا وہ انڈیا نیوز چینل ہے اس کی رپریزیم پترکار ہے اور وہ جا کر پوچھتی ہے کہ بھائی سبجیوں کے ریٹ کا جل رہے ہیں دیکھنا ادھر رہتے آگ لگی ہے لالا بھائی تو یہ سوئے میں سمجھ میں نہیں آرہا اس کو اجازت کیسے مل گئی یہاں پر ہاں نا پاکستان آنے کی کیا پتہ کوئی معیدہ ہو یہ میڈیا شیئری والے ہاتھیں جائے کچھ میڈیا کا سین ہو گیا ہوگا تب ہی یہ چیز ہوا ہوگا بھائی جب ریٹ اس نے پوچھے تو بھائی صاحب کام دو کراب ہوگیا بھائی صاحب تین سو روپے کلو وہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح نہیں البخارہ چار سو روپے کلو انڈیا میں پیٹرول بانوین روپے لیٹر اور بھائی گوش وہاں پر ڈیڑھ سو یہاں پر پائی صاحب دو ہزار روپے کلو گوشت بلکل بکرے کا اور جو دوسرا ہے وہ موٹا وہ بارہ سو روپے کلو بلکل جو مرگی کا ہے مرگی کا ہے مرگی کا آج گر یہاں پر ریٹ بارہ سو روپے جائے آپ نے اندازہ لگا کدھر کیا مخیز میں گئی ہے کہ نہیں وہی نا وہی نا بھائی صاحب اور جہاں پر دیکھو وہاں پر لوگ بکھا مر رہا ہے بلکل وہ جہاں نہ آٹا ہے نہ کچھ اور ہے بھائی جہاں پر فری آٹا لگا ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں بکھا مر رہا ہوتا ہے وہ آٹا کیا ایسا ہوتا ہے جنواروں کے کھانے جیسا ہوتا ہے آج یہ کو پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے کہ باتے پترکار بھی وہاں پر کھڑے ہو کے مزے لے رہے ہیں وہ دیکھتی ہوگی ادھر کے آئے تو ادھر کے آئے صحیح بول رہی ہے بات تو اس کی بالکل دیگر ادھر کے سیب جو ادھر تین سو ہے ادھر پچاس ساٹھ ساٹھ روپے ہوگا بھائی مجھے بھی نہیں لگتا پچاس ہوں گے اس سے بھی کام ہوگا انگور یہی ہوگا پچاس روپے کے لوگ اس سے بھی کام ہوگا پچاس سے بھی کام ہوگا پچاس اوپر وہاں پر کوئی چیز نہیں ملنے والی آپ آپ یہ دادہ لگا آنا ادھر پیاز پھر ہوگے تقریبا پانچ جلو آ رہے نہیں آٹھ سو روپے کے پیاز پیاز آٹھ سو روپے کے اور مریب جاگرے بھائی صبح اڑتا ہے پیٹرول مہنگا صبح رات کو سوتا ہے تو بھائی سبزیاں مہنگیاں صبح پھر اڑتا ہے تو بھائی صاحب فروڈ مہنگا بندہ جائے تو جائے کائے تو یقین کر تو ہفتے کی سبزی لا تین پانچ ہزار روپے لے کے جا ہفتے کی سبزی نہیں آئے اور بھارت میں بھائی صاحب کیا بندہ بات پر ہے بھارت میں بھائی صاحب دو سو روپے لے کے جا دو ہفتے کی سبزی لا ہوں یہ بات تو ہے بلکل بھارت بھارتیوں کو فائدہ میرے اور ہم پاکستانی ہوتے کو برباد ہو رہے ہیں بلکل تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے جنرے ویڈا ختم کرتے ہیں تو بھائی